بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی پہلی افتاد ہی ہے کافی زیادہ لیٹ ہوگیا مگر اپنی بلکل ٹائم ہو گیا ہے تو ابھی گھر پہنچنے والا ہم پتہ نہیں کیا کیا پکا ہوگا کیا نہیں تو ابھی گھر جا کے دیکھتے ہیں رحمن الرحیم بھائی ماشاءاللہ بھی پہنچا ہوں گرمہ گزم پکوڑے پکوڑوں کے ساتھ پیاز کھانے میں لگا پکوڑوں کے ساتھ روٹی پکری ماشاءاللہ بھی فیوریٹ یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نے شاید کچھ پکا ہوا ہے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نے فریج سے نکال کے رکھتے ہیں اور اے کی بنایا ہے چارٹ بنایا ہے چارٹ میں افتاری میں میں ضرور ہاتھ بٹاتا ہوں اور افتاری بنانا پسند کرتا ہوں کیونکہ کوریا میں بہت زیادہ افتاری بناتا تھا اور دوستوں کے ساتھ پورا کوپریٹ کرتا تھا تو اصل میں آج آفیس میں میں لیٹ ہو گیا تو ابھی یہ بہت ہے مجھے چھوڑو میں نے برطنوں کو مطلب کے اُلٹنا پر اُلٹنا ہے تو اس لیے میں آئی لیٹ ہو گیا اور میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی لذیذ سٹروری جوس ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم تمام دوستوں کو دوسری سہری بہت زیادہ مبادرت افتاری کی ویڈیو اس لیے ہمیں بنا سکا کیونکہ آفیس میں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تھا سہری میں تقریباً تین بہینے میں پانچ منٹ باقی ہیں اور کھانے ہوگی ریڈی ہو رہے ہیں تو وہ میں بتاتا ہوں کیونکہ آج دو بندوں کی سہری مزید زیادہ بنانے پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہمارے آفیس میں لڑکے ہیں وہاں نے کہا ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے اور ایک نے کہا کہ میں نے تو بھئی لازمی روزہ رکھنا ہے تو اس کو پہ نے بولا کہ چلے ٹھیک ہے بھئی سہری جو ہے وہ ریڈی ہو جائی آپ آج جائیے گا سہری لے جانا تو ابھی جاتے ہیں دیکھیں کچن میں دیکھتے ہیں کیا بن رہا ہے واو 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 یہ کیا بن رہا ہے یہ ہندے بن رہا ہے سوہے میں میں ٹھائم پھرانٹا رہے ہیں میں نے یہاں پھرانٹا پھرانٹا دیا ہے چھکوز پھرانٹا ہوں اس خیال رکھتی ہے کہ آٹے میں گی لازمی ہے ہم لوگ پھرانٹا کی استعمال کرتے ہیں پھرانٹا میں گی اس لیے استعمال کرتے ہیں جزب ہوں پرانٹھا جو ہے تقریباً ریڈی ہو چکا ہے مزے دات ہے کرا رہے دات اچھا تو یہ میری اہلیہ کو کسی نے بتایا ہے کہ یہ پودینہ جو ہے کچن میں لگانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے ایک تو خشبو آتی ہے دوسرا جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں یہ تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایکسپریئنس نہیں ہوا ہے میرے خیال میں جب ہوگا تو میں آپ دوستوں کو ضرور بتاؤں گا تو یقیناً تین سے چار دن بعد میں آپ کو ضرور بتا سکوں گا کہ کلے مکوڑے بھاگے ہیں ان کے نہیں خشبو تو یقیناً پودینے کی ہوتی ہے تو یقی تین سے چار دن کے بعد اس کا ضرور نظر آئے گا پرانٹھا گرما گرم میں ہران تھا کہ ابھی تک بچوں کا آل آدم کیوں نہیں بجا تو لہٰذا بچوں کا آل آدم بچ چکا ہے کیا ہوگا بیٹا کیا ہوگا اچھا جب یہ سویڈ مارلا کیونکہ ساڑھے تین ہوگا نا کالتے ہیں اس پر لے روٹی کھانا بھی شروع کر دیتی ہی تے ہوں انتے ٹین ساڑھے تین ہوگے رہے ہیں یہ تو کچھن ویچی ہیں پھر بعد سے پھر جدو میں کوریا ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں کوریا ہوتا تھا تو ہم سب دوست جب سہری کر دے تو آدھا پونہ گھنٹے پہ لی کر کے نا بے لے ہوگے ران سے بیٹھ جاتے تھے پھر اس کے بعد چائے پیتے تھے آدھا گھنٹہ جب دے جاتا تھا پھر پردہ میں ریلیکس ہوتے تھے پھر اس کے بعد چائے پیتے تھے تو یہاں پر ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے ٹائم شاٹ ہے وائپ نے اپنے لیے بنایا ہے روٹی اور میرے لیے بنایا ہے پرانٹھا تو ہمیزہ ہیلپ کر دوں ٹائم شاٹ ہے تو میں کیوں نہ ہیلپ کر دوں یہ پرانٹھیں ہیں میرے لیے اور چائے بھی تیار ہے اگر میں یہ تھرماس نہیں ملتا کہ تھرماس وہاں بڑا ہے پنگ پنگ کرتے ہیں اور چائے لے کر جاتے ہیں ٹیبل دے میرے شزا دے میرے شزا دے میرے شزا دے اٹھ گیا میرے شزا دے اگر میں چلا بلنا ہے جلدی جلدی اس لئے کرنے پڑی کیونکہ ٹائم شاٹ تھا مگر اب سہری کر لیا ہے الحمدللہ تو میں آج آپ کو بتاؤں کہ ایک مولوی صاحب آئے میرے پاس تو کہنے لگے بھائی مجھے سیمٹ چاہیے تو میں نے بولا اے آپ لوگ انہیں گاڑیاں بند کیوئی ہیں تو اس لئے سیمٹ نہیں آرہا ہے کہنے لگا آپ بھٹا چوب تک لے ہیں یہاں سے میں کراس کروا دوں گا میں نے بولا اس کو چھوڑے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو آپ ذکشہ لے کر آئے ہیں یہ آپ کا اپنا ہے یا آپ پار ٹائم جوب کرتے ہیں کس لئے ہیں تو کہنے لگا نئی نئی بھائی یہ ذکشہ جو ہے نا ہمیں ایک بندے نے قسطوں پر لے کر دیا میں نے بولا ہاں میں نے بولا سانو منہ تے آپ قسطان تھے میں نے بولا یہ گال ماری ہے بھائی یہ کیونکہ آپ نے غلط کیا کیونکہ قسطوں پر تو سود لگتا ہے اور سود تو آپ کہتے ہو حرام ہے اور جب آپ لوگ یہ یہ رکشہ تو میرے جیسا بندہ تو بولے گا میں جہاز ہی لے لوں پیسے بڑھتے ہیں تو بڑھنے دیں کیونکہ نہ لگا نہیں نہیں اصل میں ہمارا مقصد بالکل رکشہ قسطوں پر لینے کا نہیں تھا ایک بندہ تھا جو کہ اپنے والدین کے عصال سواب کیلئے ہم سے قرآن خانی کرواتا تھا اور قرآن خانی کیونکہ اس کا گھر دور تھا تو ہمیں ہم نے کہا کہ ہمارا آنے جانے کا مسئلہ ہے تو لہٰذا آپ ہمیں رکشہ کروا دیں یا ہمیں لے چلے جائے کریں تو ہم قرآن پڑ دیا کریں گے بندے نے کسی ڈیلر کو پچاس آزاد اوپیہ دیا اور نیا رکشہ نکلوا دیا اور کہنے لگا یہ رکشہ میں نے آپ کو لا دیا ابھی خود ہی آؤ خود ہی جاؤ ٹینشن مکاؤ تو ہم نے بولا کہ بھئی یہ ہے کس کا تو کہنے لگا بھئی یہ میں میں نے آپ کو لے دیا ہے سواب کے نیت سے لے کر دیا ہے مطلب پچاس آزاد میں نے دے دیا ہے اب آپ قسطیں باقی اتا آتے ہوئے تو لہٰذا ہم اس طریقے سے ہم کس پر ہس گئے میں نے بولا بھئی آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ پھر پچاس آزاد اس پر لگا ہے آپ نے پچاس آزاد روپے پر ایک رکشہ کروا دیں جو ہمیں دو مہینے کے لیے لے کر آئے اور لے کر جائے کہنے لگا نہیں یا اس بندے نے دلا دیا تو لہٰذا ہم اب اس کی قسطیں اتا آ رہے ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں یہ آپ دوست کومنٹس میں بتا سکتے ہیں یا پھر ایک اور بات جو کہ مجھے شاید علم میں اضافہ ہو یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں اپنے والدین کے عصال سواب کے لیے مدرسے سے طالب علم لے جاتا ہوں قرآن خانے کرواتا ہوں حالانکہ جو میں نے سنا ہے اسلام کے مطابق ایسا ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے خود نیک کام کر کے اس کو عصال سواب پہنچا سکتے ہیں جبکہ دوسرا یا تیسرا بندہ نہیں پہنچا سکتا مجھے آپ کو اس بار میں کچھ انفرمیشن ہے تو ضرور کومنٹس میں بتائیے گا تو آج ابھی صحیح ہوگی ابھی نماز کا ٹائم ہوگی لہٰذا اب پڑتا ہوں نماز اس کے بات رابطہ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد